نکی تمبولی یعنی کی بگ بو سیزن چودہ کی وہ کنٹینڈر جو کہ ایک بار جا کر واپس آ کر ٹاپ تھری میں اپنی جگہ بناتی ہے نکی تمبولی کی بات کریں دوستو تو یہ لڑکی میں کریجسنس ہے یہ لڑکی بہت بہدر ہے اور اگر بات کریں تو یہ لڑکی اپنے برادر کی مرت کے بعد بھی جاتی ہے خطروں کے خلاڑی اور ایک نئے اتحاس کو رچ دیتی ہے سواغت ہے آپ کا فیفا فوز میں آ گیا ہے ہوسٹیں دوست راحل بھو چینل کو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں فیس بک، ٹوٹر، انسٹا پہ موجود ہوں تو آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں نکی تمبولی نے ریسنٹلی دوستو ایک بڑی بات کا خلاصہ کیا اور کہہ دیا ہے کہ اگر میری ایک ٹانگ ٹوٹتی بھی نہ تو بھی میں کیپ ٹاؤن جاتی اور کلرز اور اینڈو مال کی ٹیم کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتی جی ہاں نکی تمبولی نے اس انٹیویو کے دوران اپنا دل کھول کے رکھ دیا نکی تمبولی اپنی پرسنل لائف کی جو استھرتا ہے اس کو یاد کرتی ہے ساتھی ساتھ کہتی ہے کہ یہاں پر میں نے خطروں کے کلیڈیس کی جانے کی تیاری کر رہی تھی اور وہاں پر میرے برادر کی مرتی ہو گئی اس کے مرنے کے دو دن بعد بھی میں اس شوق میں اور اس ٹراؤما میں تھی بٹ میں گئی کیونکہ میں نے یہ کمیٹمنٹ کر رکھا تھا یہ کمیٹمنٹ میں نے کیا تھا اینڈو مال کی ٹیم سے یہ کمیٹمنٹ میں نے کیا تھا کلرز کے ساتھ جو کی آج اگر میں اتنا میرا نام ہے میری پہچان ہے تھوڑا بہت تو وہ صرف اور صرف انہوں نے دلوائی ہے یہ بھی کہتی ہے کہ I love my work لیکن میں خطروں کے خلاڑی کے لیے میں ایسی adventurous نہیں ہوں مجھے OCDs ہیں یعنی obsessive compulsive disorders ہیں مجھے مجھے creepy crawlies سے ڈر لگتا ہے مجھے height سے ڈر لگتا ہے مجھے جو ہے insects سے اور یہ reptiles سے ڈر لگتا ہے لیکن still میں نے commitment کیا تھا اور commitment کے چلتے میں گئی اور جا کر میں نے وہاں پر اپنی طرف سے شاندار پٹیشن کیا دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نکی تمبولی کے برادر کی مرتی جو ہے ابھی اپریل میں ہوئی تھی نہیں مئی میں ہوئی تھی چار چار مئی یس مجھے یاد ہے چار مئی کو ان کے برادر کی مرتی ہو گئی تھی اور نکی تمبولی جو ہے still گئی اور جا کر وہاں پر دھمال مچا کر آئے آپ کو کیا ہے کہنا نکی کے جنون کو لے کر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چلتا ہوں میں